اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیمپل پیپر میں نے سیمپل آنسر آپ کو دکھایا کرنیٹ فیرز کا کہ کس طرح سے آپ نے سوال حل کرنا ہے یا کون سے سٹرکچر پر آپ کام کریں تو آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں تو مجھے کچھ سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آنسر تو ہم نے دیکھ لیا بٹس we are still on able to find کہ ہم نے kin kin چیزوں پہ کام کرنا ہے یا کون سی چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے سوچ کے جاننی ہے ان پہ کام کرنے continue play practice کرنی ہے تاکہ ہم اس کو بتر perform کرسکیں مطلب if you do not have the critical skills to examine those یا analyzing those answers how will you able to get any information from those تو اس لئے مجھے کچھ سٹوڈنٹ سے request کی کہ آپ اس پہ تھوڑا سہ زیادہ explain کر دیں کہ کون کون سی چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھ کے اس کے پر کام کرنا ہے تو اسی کے پر ہم سیم اسی آنسر کو دوبارہ انیلائز کریں گے اس کو جو میں چیزیں سوچ کے یا ذہن میں رکھ کے کام کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرسٹ آف آل ہے جی کہ آؤٹلائن میں کمپریہنسی آؤٹلائن نہیں بناتا آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میں کنسائز آؤٹلائن بناتا ہوں کہ خانہ پوری بھی ہو جائے اور میری بھی تسلیح ہے کہ میں نے آؤٹلائن بنای ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر آتا ہے جی انٹرودکشن تو انٹرودکشن یاد رکھیے گا کہ انٹرودکشن آئMmہ آئ Essentially Is Overall یا Moscow Down Are آئاف 패ہ 사�ول continuitions انیس سو پہنٹالیس مل jeden انیس سو پہنٹالیج میں بنی آ Israel ہیں ارمان اون سب اسی لیگنی اچھے ایک ا چیزیں ہی ہوسEEP آنسر اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ یو این او جناب انیس سو پنتالیس میں بنی تھی اور بڑا اچھا اس کا جو نا اس وقت موٹیویشنز تھی اور جو کیا اس کو کہتے ہیں یونائیٹس سٹیٹس میں اس کے ہیڈکوارٹرز ہیں اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ایف ڈی آر وہ اس کو بڑا ایڈمائر کرتے تھے ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر ایسی چیزیں نہیں لکھنی آپ نے جس طرح ایسے کا انٹرڈکشن ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی ہے کہ وہ اوور آل آپ کا جو آنسر ہے اس کا اوور ویو ہے تو اس کو پریسائزلی اکارڈنگ ٹو آپ کوسٹن لے کے چلیں گے کبھی بھی اس میں آپ نے یہ نہیں بتانا جی کہ مجددلہ رفظانی کہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی مادری زبان یہ تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی نہیں آپ نے ڈریکٹلی کوسٹن کو ہٹ کرنا ہے کہ مجددلہ رفظہ سوشل ریفارمر کیا اس کو کہتے ہیں ریفرمیشن آف دا مسلمز اور ایٹ لیڈ ٹو ایٹ لیڈ ٹو دا دیویلپمنٹ آف دو نیشن تھیری ایٹ سیکٹرہ تو یہ میں میں کوسٹن کی لائن میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ویگ آنسر نہیں دے رہا میں ڈریلیونٹ نہیں ہو رہا پہلی بات تو یہ ہوگی انٹروڈکشن کے بارے پھر آپ نے اپنی پیپر پیزنٹیشن کا خیال رکھ رہا ہے جو ہیڈنگز ہیں مین ہیڈنگز اسپیشلی ان کو انڈر لائن لازمی کرنا ہے اور پھر جو سب ہیڈنگز ہیں ان کو آپ بلیک پوائنٹر سے دیں گے یا بلیک پین سے دیں گے آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو میری مین ہیڈنگ ہے وہ بلیک مارکر سے ہے اس کے نیچے جو میں نے انڈر لائن کیا ہے وہ بلو مارکر سے ہے اور اس سے بھی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ بلو مارکر کٹ والا لیتے ہیں اور اس کو درمیان میں چھوٹا سا ایک کٹ لگا رہتے ہیں تو دبل لائن ایک ہی ٹائم پر لگ جائے گی اگر آپ کو یہ چیز یا ٹرک پتا ہے کہ نہیں بٹ آپ ڈبل لائن اس طرح لگا سکتے ہیں اور وہ بہت پیاری لگتی ہیں تو نیچے جو لائن ہے وہ آپ نے بلو مارکر سے لگانی ہے اور بلو پین سے یا بلو بال پین سے آپ لکھ رہے ہیں میں پین ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں فلو اچھا ہوتا ہے اور پین بھی اچھے والا نوٹ اینی ریگولر پین آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ بہت پین سے آپ اپنے اچھے پین لگا لیں تاکہ آپ کا فلو بھی اچھا رہے اور اس کی انک ختم نہ ہو پیپر کے دوران ایک تو یہ چیز ہوگی پھر اس کے اندر جو سب ہیڈنگ ہیں یا سب پوائنٹس ہیں وہ میں بلیک پین سے یا بلیک پوائنٹر سے دیکھتا ہوں آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا اسی طرح جو میرے ریفرنسیز ہیں کسی بک کا ہے کسی آؤثر کا ہے کسی تنک ٹینک کا ہے وہ بھی میں بلیک پوائنٹر سے ہی اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں ایروز لگا کے میں پوائنٹرز کی فارم میں دے دیتا ہوں اگزیمپلز تاکہ بہت زیادہ میں مجھے اس کے اوپر لکھنا بھی نہ پڑے اور اس کو کنوے بھی ہو جائے کہ اس بچے کے پاس نولیج ہے بس یہ آنسر سے ایرلیونٹ نہیں ہونا چاہ رہا لیکن وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ اگزیمپلز آپ کے سامنے ان کا آپ کو بتائی ہے تو میں اگزیمپلز ہو ہی دوں گا جن کا مجھے بتا ہے اور جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور باقی ہر ایک قویشن میں ایک ڈائیگرام مست ہے جی اسپیشلی جو بھی اس نمبر کا سوال ہے اس میں ایک ڈائیگرام اٹلیسٹ مست ہے چاہے وہ مہپ ہے آپ کا چاہے وہ فلو چارٹ ہے چاہے وہ کاؤزی فیکٹ سلوشن ہے یا ٹائم لائن ہے یا گراف ہے چاہے وہ اس پیشن ہے اگرام مست ہے ایسا پیشن ہے ایسا پیشن ہے ایک دو نمبر آپ کو ایکسٹر مل جائیں دوسروں سے آپ کی ایفرٹ زیادہ نظر آتی ہے اور اس کے آپ کو ریوارڈ بھی اچھا ملے گا ٹھیک ہے جی اور آگے جو میف سویرہ بنانے کی بھی ٹیکنیکس ہیں کچھ لوگ سمپل میپ بنا دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو پیشیڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ افیکٹیوزی شو ہو سکے کہ یہ والا ایریا جو ہے میں ہائیلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں پورے مہت میں اور کچھ لوگ ایون میپ کے اندر شیڈنگ کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کر دیتے ہیں سلینٹڈ لائنز ہیں پیرلل لائنز ہیں یا پھر کراسز ہیں تو ان ساروں کا نیچے لیجنڈ دے دیتے ہیں کہ یہ سلینٹڈ لائنز کونسی ہیں کراس لائنز کونسی ہیں پیرلل لائنز کونسی ہیں تو وہ بہت ایک سوفیسٹیکٹڈ چیز لگتیا اور یہ بہت زیادہ ریکمنڈڈ بھی ہے ٹھیک ہے اور باقی سب پوائنٹس وغیرہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا جو ریفرنسیز ہیں وہ آپ نے بلیک پین سے لکھنے یا بلیک پوائنٹر سے لکھنے اور کریٹیکل انیلیسیز لازمی دینا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان فیز اور کرنٹ فیز میں اسپیشلی آپ نے کریٹیکل انیلیسیز لازمی دینا ہے جو آئی آر وغیرہ ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے یا پھر پبلک دینا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ چاہے خانہ پوری ہے چاہے جو بھی ہے وہ آپ کے نمبر ایڈ کرے گا اٹلیسٹ اگر اس نے مانگا ہے یا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے کریٹیکل انیلیسیز چاہیے تو اس کو مل جائے یہ نہ ہو کہ اس ایکسپیکٹنگ کریٹیکل انیلیسیز اور آپ نے نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے آہ یہ چیز ہے اور پھر کنکلوئین اور کنکلوئین کے بعد آپ کو اینڈ کر دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے کافی سارے کوئیسٹنز اور کیوریس ایڈریس ہو گئی ہوں گی مزید آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ